السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں ایسے محل تعمیر ہے جنت میں ایسے گھر reverb بنائے گئے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے بیرونی منظرندر سے نظر آتا ہے اللہazioni اکبر جنت تم شیش محل سنیں گے اللہ نے بنا کر رکھا ہے اللہ اکبر تم موتیوں کا محل سنیں گے تم ہیرا کا محل سنیں گے اللہ اللہ نے بندوں . اپنے بندوں کیلئے بنا کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محلات ان لوگوں کے کیلئے ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالی نے ایسے محلات تیار کر کے رکھے ہیں کھانا کھلانا بڑا عظیم عمل ہے بڑا نیک عمل ہے آج انسان چھلا چٹی فلاں فلاں یہ دعوت وہ دعوت عجیب و غرب قسم کے رسومات میں لگا ہے کبھی توفق نہیں کی کہ کوئی یتیم گھر میں روڑ پر چلنے والے بے گھر انسان کو گھر پکڑ کے لائے آؤ میرے گھر بیٹھو تم میرے بیٹے جیسے ہو تم میری بیٹی جیسے ہو آؤ کھانا کھاؤ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے حضرت حسین حسین کے بارے میں آتا ہے حضرت امہ عشی صدقہ کے بارے میں آتا ہے فاطمہ تدخ زورہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کے انہو اجمعین کے یہ لوگ دستر پر اس وقت تک نہیں بیٹھتے کہ کوئی یتیم ان کے شات سامن نہ ہو جائے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفق اتف فرمائے آمین سبح آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ